تو یہ آپ کے بیچ میں بھزن اب کچھ باتیں جو آج اس کاری کرم کے لیے میرے کو یاد کیا گیا سجنوں تشکندہ پوری میں رکش رجا کے دو پتر بڑے کا نام بالی اور چھوٹے کا نام سگریو دیکھنا باتیں بہت کم سنی ہوں گی لیکن کوشش کروں گا آپ تک پہنچنے کی کیوں کیونکہ ایسے کبھی نے ان باتوں کو پیرویا ہے جو ہریانہ کے اتحاس میں ہریانہ سہیتے اکیڈمی نے ایک بار بک دیکھتے ہی دو بک لکھی تھی دونوں بکوں کو ہریانہ سہیتے اکیڈمی نے چھاپیا اور اس قوی کو سمانت کیا تو ایسے قوی کو منمن کرتا ہوں دوشت دلن درستان مہا کاوے رامائن گرنچے کے کشتندہ پوری کے اندر رکش رجا کے دو پتر بڑے کا نام بالی اور چھوٹی کا نام شگریو سجنوں وانر جاتی کے اوپر بالی کا راز تھا اور شگریو اس کے سینہ پتی دونوں بھائیوں میں بڑا پریم تھا لیکن انہوں کا حق نہیں کہ جب شمے کی مار پڑے تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ راکشش دندو بھی جو بہنشے کے روپ مجنم لیتے ہیں ان کا چھوٹا بھائی مایاوی بتاتے گھور تپشیہ کرتے ہیں برمہ کی اور تپشیہ کرتے کرتے جب برمہ نے ان کو درستان دیے تو نے بولا بھائی اتنی تپشیہ کی ہے میں تمہارے سے خوش ہوں بھے وردان مانگو جب بڑے بھائی کا نمبر آیا دندوبی کا نے بولا کہ مہرات منہ تو عشاء وردان دے شکتی تو بتیری ہیں اور کچھ پھر آپ نے اور دے رکھی لیکن میرے کو تو ایک ایسا وردان دے منہ کوئی منوشہ نہیں مار سکے جب چھوٹی کا نمبر آیا تو اس مایاوی نے کہا کہ ہمارات میرے کو ایسا وردان دے کہ میں کسی بھی بحثہ میں بول لوں اور کیسا بھی روپ دہان کر لوں تو اب وہ مایاوی اُس پرتھوی کے اوپر اپنی مایا کا جاڑ پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں اور چلتے چلتے کسکندہ پوری میں آ جاتے ہیں سجنوں بالی کا نام سن رہا تھا اب جا کے اُس بالی کو للکارتا ہے لیکن اُس ننیوں نہیں پتا تھا گنا بڑا یودہ ہے بالی اپنے گوپا سے جب باہر آیا اور آنکھ اس مایاوی راکسس سے بڑھا تو یہ بتاتے ہیں کہ اتنا بھینکر سنگرام ہوتا ہے اس مایاوی کو مار مار کے بھگا دیتا ہے اور دونوں بھائیو اس کے پیچھے لگ لیتے ہیں اب وہ درک کے مارا مایاوی ایک گوپا کے اندر پر ویش کر جاتا ہے اب بالی نے سوچا اگر جا آج یوں چھوڑ دیا تو کال پھر دکھی کر رہے گا اور یوں ساری نگری نہ مارے کر رہے گا آج جا اس کا کھیل ختم کر دیوں شوگری انہوں نے بولا رہا تو نو کریں میں تو اس گوپا میں جاؤں ہوں جا کیوں کر آؤ چھوٹا کا بھاج بوش بھی آؤ گا تو آؤ تو آڑیے کر گا دونوں نہ بار دیکھئے اب شجنوں گوپا کے اندر ان کے بیچ بہت بہنکر سنگرام ہوتا ہے اور وہ مایہ بھی راکشش کو مارتا ہے اور جب وہ مایہ بھی مرنے لگتا ہے تو چنگ ہڑتا ہے اور بالی کے بول ما آواز لگاتا ہے بچاؤ بچاؤ بھائی مر گیا اب شگریوں نے سوچا لے بھائی بالی کا کام تمام ہو گیا تو اس کے بحیثے اگر بھائی اتنے بڑے یہ دھاکوں مار دیا تو تیری تو اوقات کیا ہے اور جائیو بار لکھ رہا تو منہ بھی مار گا اور ساری وانہ جاتی نہ مار گا تو اس بحیثے اس گوپا کے اوپر وہ پتھر ڈھک دیتا ہے اب وہ بالی وہاں ان پتھروں کو اٹھانے پر لگا رہا ادھر اور شگریوں کے راج تلک کر دیا جاتا ہے کہ میں بالی رہانی اس سارا راج کا جیو اشم بھائے گا لیکن جیسے تیسے وہ بالی جب اپنے کشکندہ پوری راجے میں پہنچا تو دیکھ کے اس شگریوں کے تھاٹ باٹ اور کروہدی تھوہ ہٹتا ہے اور جہاں کے پکڑ کے اس کو راج گدی سے نیچے پھینک کے اور اس کو کوٹنے لگ جاتا ہے لیکن بالی میتنا سامرت کہاں تھا وہ اس کے بحیثے بچ کے اور رشمک پروت پر جاکا چھپ جاتا ہے اور شجنوں ادھر سے وہ چودہ سال کی بنواس میں شری رام چندر اور لکشمن اس شیطہ کی خوج کرتے ہوئے بنوں بنوں میں پھرتے ہیں اور چلتے چلتے اس رشمک پروت کی طرف آئے تو شگریو کے گفچروں نے بتا کہ مہارات عیشہ بھی ہوتلا گیا ہے کہ اس بالی نے دو پکھیروں اور بیج دیئے اب وہ ہنومان کو بولا کے آگیا دیکھتے ہیں انہوں نے بولا ریب ہنومان ریب جرنگی رنو دیکھے کدھے کو بیش بدل کرنا بیش دیئے وہ جانتا مارا گا چاہے کتے لوگ لیو وہ چھوڑے گا نہیں تو بجرنگی اپنا بیش دھان کرکے ایک برہمن کا اور ان شری رام چندر اور لکشمن کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور آپس میں جب ان کی باتیں ہوئی تو بجرنگی نے پتہ لگیا کہ یہ تو رہو کل کے راجہ دسرت کے پوتر ہیں تو ان دونوں کو لے کر کہ مارا ج آپ پہ کی بات تھی ہم تو بات میں بیٹھے تھے نا اب دونوں راج کماروں کو لے کر جب اس رشم مک پر اوت پر گیا تو دیکھتے ہیں دورتے ہیں اس کا جڑا چڑ گیا اور کیوں ہی نارے بھی ٹھائے لیا جماعی مروہ وگا نوولا رہ نمانے رہ تو ہی نارے کیے کرنے لیایا نوولا کے مارا ج بھر شیف تو سارے دو کٹن کا شمیہ آ گیا نوولا ایسی کیا بات ہے تو کیسے وہ بجرنگی وہ شگریوک کے سامنے جکر کرتا ہے کیسے کیا بتایا ڈیرے بیک کا کام ہے ڈیرے بھر شکریوک کے سامنے 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 ہمارے بہت ہی عادنیے بڑے بجرد شریف پرکاس جی سوشورپی شیمان سممان دیتے ہیں بار بار دھنیواد کیا دھنیواد ہیر آئیو دھنیواد میں ہوئے دشرت ویخیات وچن کے کارن تج دیا گا دے ہیر باپ کی اگیا تیرا گنات بڑنواش کے لیے پدھارے گاؤ برہ مانے رشیمونی سب دکھیوں کے رکھوارے بھائی کا کا بنا ہی راجن من بید لے لے سارے راملہ سمانے دو بھائی سب دکھیوں کے راملہ سب دکھوارے راملہ سمانے دو بھائی سب دکھوارے ہیر ساتھ متھی جن کنند نی شیطا جو شیری رام کی پیری اپرنیتا ارہ پنچوٹی میں دیکھ سو بیتہ پنچوٹی میں کٹیں تھے شمیں بیچارے اگھنڈ کرنے میں این ویروں نے بڑے بڑے شرسن آرے کٹیں تھے شرسن آری کٹیں تھے شرسن آری کٹیں تھے شرسن آری کا بلہ سمانے دو بھائی سب دکھیوں کے راملہ سب دکھوارے بھائی سب دکھوارے ج دکھوارے یہ سب دکھوارے ایک یا 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 سورے انیائی ایک لی دیکھ کسیا چُرائی ایک لی دیکھ کسیا چُرائی کھیرائی اُس کی خوج میں دونوں بھائی اُس کی خوج میں دونوں بھائی ہان رہے مارے مارے پراکرمی یو دھاسے ہوئے ویر سبھی سے ہے نیارے پیٹا کام نہیں راجن من بید لے لیے سارے کام روڑھائی پسکرمی راہے پیٹا کام نہیں راجن من بید لے لیے سارے کام روڑھائی پسکرمی راہے پیٹا کام نہیں راجن من بید لے لیے سارے یہ رہے یہ تمیتر تکا ہاتھ ہے بڑھاویں یہ رہ کیوں نہ ان کو گڑھے لگاویں دکھے ہو جان دورے ہمارے جیت لگا لے پریت رام سے وہ ہے کاتھ سوارے بھلو شیاپتی رام چندر کی بھلو شاید